اسلام علیکم فش فارمرز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو نولیج جارت سے زیادہ لوگوں تک جا سکے آج کی ویڈیو کو جو مقصد ہے آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا فش فارمر سے کہ مچھلی کا طلاب گرم ہو گیا یا ساری مچھلی مر کر تیرنا شروع ہو گئی یا طلاب ہیٹ میں آ گیا اس طرح کے بہت سارے محاورے آپ نے سنے ہوگے کہ مچھلی ساری مر کر تیرنا شروع ہو جاتی ہے یا روز شام کے وقت کچھ مچھلی جیسے دس دانے بیس دانے تیس دانے مر کر تیرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی یا آپ شام کے وقت نوٹ کرتے ہیں کہ پانی کے اوپر مچھلی آ کر سانس لیتی ہے یعنی کہ وہ نیچے نہیں رہتی پانی کے اوپر آ کر مو کھول کر سانس لیتی ہے تو اصل میں وہ کیا پروسس ہوتا ہے اس میں عمل کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پانی میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمومن مچھلی مر جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے ڈیزولو اکسیجن کے بارے میں یہ پانی میں جب اکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فارمر کو پتا نہیں لگتا اور اس کی مچھلی جو ہے وہ شام کے وقت عمومن حبس کے دنوں میں مر کر تیارنا شروع ہو جاتی ہے جیسے دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ والے فارمر کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ساری چیزیں فیڈ وغیرہ ڈال کر گیا دوپہر کے ٹائم اور شام میں اس کی ساری مچھلی مر کر تیارنا شروع ہو گی آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اصل میں وہ یہ ہوا کہ ایک تو فیڈ کی وجہ سے پانی کی جو خصوصیت تھی وہ چینج ہو رہی تھی آور فیڈنگ ہو رہی تھی اور تیسری جو اہم چیز تھی پانی میں اکسیجن کی کمی پانی میں اکسیجن کی کمی ہونی کی وجہ سے مچھلی مر کر تیارنا شروع ہو گی اس کے لیے بہت سارے طریقے اس کو جانچنے کے لیے کہ کیسے معلوم کیا جائے پانی میں کس چیز کی کمی ہے ہمیں بڑے فارمر کو کیسے پتا لگے اگر وہ میٹر کے ذریعے نہیں چیک کرنا چاہتا تو کیسے بتا لگے اس میں جو سب سے کامن جو پرانے طریقوں سے پرانے وقتوں سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رہو مچھلی کے ساتھ گراس مراکھی تھیلہ وغیرہ جو رکھتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے جو مر کر تیارنے والی مچھلیوں میں سے ہے وہ ہے مراکھی وہ پانی کے بوٹم میں رہتی ہے بلکل درمیان سے کھاتی ہے جب وہاں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مر کر تیارنے والی مچھلی وہ ہے اسی طرح تھیلہ مر جاتا ہے گراس مچھلی مرتی ہے پھر جب یہ ساری مر جاتی ہیں اور فارمر احتیاط نہیں کرتا تو پھر رہو مر کر تیارنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے اور یہ اتنا کامیاب طریقہ نہیں باز وقت فارمر کو نہیں آئیڈیا ہوتا کیونکہ اس نے ملازم رکھے ہوتے ہیں یا وہ خود بھی ان چیزوں کو کبھی نہیں جانچ کر پاتا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میٹر کے ذریعے اپنے ہر پاؤن میں چیک کرتے ہیں کہ اس میں اکسیجن کا کیا لیول ہے اکسیجن عام دنوں میں مارچ اپریل میں جون کے مہینے تک اکسیجن نارمل رہتی ہے اس میں ایسا چش ایشو نہیں آتا لیکن حبس کے دنوں میں جولاہی اور اگست کے مہینوں میں حبس زیادہ ہونا کی وجہ سے طلاب میں اکسیجن کے لیول کم ہو جاتا ہے طلاب میں اکسیجن کے لیول مختلف مراحل میں دن کے مختلف ٹائم میں مختلف ہوتا ہے اگر آپ اس کو میئر کرنا چاہے کر سکتے ہیں جیسے رات کے وقت مختلف ہوتا ہے دن کے صبح کا ٹائم مختلف ہوتا ہے دوپہر میں زیادہ ہوتا ہے دوپہر میں عمومن اکسیجن لیول زیادہ ہوتا ہے شام میں کم ہوتا ہے رات میں بھی کم ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانچیں گے یہ سمجھیں گے اور اس چیز کو انڈرسٹین کریں گے کہ ڈیزولو اکسیجن کو کیسے جانچا جاتا ہے یعنی اس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے کون سا انسٹرومنٹ فارمر کو لینا چاہیے تاکہ وہ ڈیلی بیسیز پر پاری میں موجود اکسیجن کو جانچ سکے اگر اس میں فریش وارٹر کی ضرورت ہے تو فریش وارٹر ایٹ کرے گا جو بھی پریکوشنز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ پریکوشنز اس کو لینے پڑیں گے تاکہ اس کی مچھلی کی موٹیلیٹی نہ ہو اور وہ مرنے سے بچ جائے ایسا بھی ہوا ہے کہ جولائی کے منت میں جب آپ کی مچھلی فارمر کی مچھلی دو کلو کی مچھلی ہو چکی ہوتی ہے تو مر کر تہرنا شروع ہو جاتی ہے تو صرف تباہی ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو سکرین پر لے کے جاتا ہوں وہاں پر میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ فردر انفرمیشن کہ ڈیزولو اکسیجن کیا ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے اس کو میئر کیسے کرنا ہے انسٹرومنٹ کون سے چاہیے کہاں سے مل سکتے ہیں پرچیز کیسے کرنا ہے اس کو یوسیج کیسے ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیو میٹر کے بارے میں بہت سارے سوالات یہ آتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کو ضرورت ہے یا یہ بڑے فارمر کے لیے صرف چاہیے یہ چھوٹا فارمر بھی اس کو یوز کر سکتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے بہام ہیں دیکھیں اور اس کا ویڈ کتنا ہوگا اور اس کی موجودہ قیمت لاکھوں میں ہوگی اگر چند ہزار کی ڈیوائس لینے سے آپ لاکھوں کی چیز کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں دیو میٹر بہت سارے ہیں بہت ساری مختلف اقسام کے ہیں ہر سال نئی ٹیکنالوجی آتی ہے پرانی ٹیکنالوجی کو ریپلیس کر دیتی ہے تو ویری سیمپل ہے اس میں کچھ پارٹس ہوتی ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو ڈیو میٹر جو ہوتا ہے آپ اس کو کہاں سے order کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوں گے یہ دو پارٹس ہیں یہ دو ڈیفرنٹ ڈیو میٹرز ہیں ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ تو ویلیوز کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر ختم ہوتی ہیں یہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں ایکسپلین کرتا آیا ہوں اور بلکہ ویڈیوز میں بھی دکھاتا آیا ہوں کہ ڈیو میٹر کی جو یا جو ڈیزول و اکسیجن کی جو ویلیو ہے وہ 5 سے سٹارٹ ہوتی ہے 12 تک جاتی ہے کچھ فارمر کہتے ہیں 15 تک بھی چلی جاتی ہے تو ویریز کرتا ہے جیسے آپ میٹر میں دیکھیں گے ڈیفرنٹ میٹرز میں ڈیفرنٹ ویلیوز میکسیمم تک جاتی ہیں کچھ میں 12 تک جاتی ہیں کچھ میں 15 تک کچھ میں 20 تک کچھ میں 25 تک بھی جاتی ہیں تو اس چیز کا میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ پانی میں اکسیجن کتنی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کرنا کیسے اب آپ کے سامنے نظر آ رہوگا اس میں ایک میٹر ہے اور ایک پروب ہوتی ہے ڈیوائس ہوتی ہے سنسر ہوتا ہے جو پانی کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ سنس کرتا ہے کہ اس میں اکسیجن کتنی ہے کچھ سنسر ایسے ہیں جن کے باطم میں یعنی کہ جو ٹیل والی جو مو والی جگہ ہے اس کے اوپر لیکور لگا ہوتا ہے وہ سنس کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا ٹیکنولوجی کے حساب سے کچھ ہوتی ہیں جس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو بڑے تلابوں میں عمومن یوز کیے جاتے ہیں ان میں کے اندر ہی آلریڈی سنسر لگا ہوا ہوتا ہے جدی ٹیکنولوجی میں ایسا ہے کہ وہ لیکور ڈال دیتے ہیں اس سے جو اکسیجن کی لیول ہے یا اکسیجن کی جو کونٹیٹی ہے وہ پرفیکٹ تریقے سے جانچی جا سکتی ہے تو آپ کے سامنے دو ڈیوائسیں نظر آ رہی ہیں اس میں دیکھیں دو پارٹس ہیں ایک میٹر جہاں سے ویلیو نکل کر آئے گی کیا ویلیو ہے اس میں بہت ساری آپشنز ہیں اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اندر ٹمپریچر کتنی یا اکسیجن کی پرسنٹیج کتنی ہے یہ بھی بتاتے جاتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیو میٹر میں ڈیزولو اکسیجن کی ویلیوز بھی آتی ہیں اور یہ بھی شو ہو جاتا ہے کہ پانی میں اکسیجن کی پرسنٹیج کتنی ہے نائنٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے فیفٹی فائی پرسنٹ ہے کتنی پرسنٹ ہے اس طرح بھی سمجھ جاتا ہے اگر فارمر اس کو تھوڑا ریڈ کرے گا اس کی سٹڈی کرے گا تو اس کو یہ آئیڈیا بہتر طریقے سے ہو جائے گا کہ پانی میں اکسیجن کی پرسنٹیج کو کیسے سمجھنا ہے تو آپ دیکھنے دو دوائس ہیں دوائسوں میں ڈیفرنٹ پرسنٹیج ڈیفرنٹ آ سکتی ہے لیکن ویلیو کا کرائٹیریہ وہ ہی رہے گا کہ 512 تک کیسے جاتے ہیں تو یہ دونوں سسٹین کو جو وائر ہوتی ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے سال آلرہیڈی ویسے تو انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ ڈیوائس خریدتے ہیں تو اس میں انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی اس کو کیسے کرنا ہے اس میں ریفیل کیسے کرنا ہے اگر سال بات ضرور پڑتی ہے اور اس کو پانی میں ڈیپ کتنے فٹ تک کرنا ہے اس کے پروب کتنا اندر جائے تو وہ ڈیفرنٹ لیئرز کے بارے میں ڈیفرنٹ ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکنے ہوں گے آپ کی سکرین پر واضح نظر آرہا ہے کہ اس میں جو پروب ہے جو سیکنڈ ٹائپ کا ہے تھرڈ ٹائپ کا پروب ہے اس کے نیچے لیکوڈ کی جگہ بنی ہوئی وائٹ لیکوڈ کی اس میں لیکوڈ ریفل ہوتا اور اس میں پانی میں ڈیپ کر لیکھے اسی طرح میں نے آپ کے ساتھ پرائیس شیئر کی ہے کہ یہ یہ الی ایکسپریس اگر آپ گوگل پر جائیں وہاں پر لیکھیں الی ایکسپریس تو ایک ویب سائٹ آجائے گی الی بابا کے نام سے ایک بڑی کمپنی ہے اس کی جو ریٹیلر شاپ کی طرح ہے الی ایکسپریس ہے اب اس کا لنک دراز کی اپلیکیشن کے ساتھ بھی ہو گیا اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کر دراز کے ذریعے کے بارے میں مختلف پرائیس ہیں دس ہزار کی بھی ڈیوائس آجات ہے پندرہ کی بھی بیس کی پچیس کی پچاس ہزار کی بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے فارم ہیں اور کتنی بڑی چیز کو ایفورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کا یوزیج کتنا ہے باز وقت جو آلات ہوتے ہیں وہ اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر موسٹ ایک چیز کو نکال لیے یوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ پرائشز میں آویلیبل ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی آلن آرڈر کر کے لے سکتے ہیں اس طرح جیسے میں بتایا کہ اس کو کنیکٹ کرنے کی طریقی ہیں اس بہت ساری ڈیوائیس پر اگین بات آتی ہے کہ قیمت کتنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈیوائیس آپ کے سامنے نظر آرہی ہوگی اور یہ اس کو چینک کرنے کا طریقہ بہت ساری ویڈیو نیٹ پر آویلیبل ہیں اس میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں سمپلی اپنے ڈیوائیس کو کنیکٹ کرنے آلرہی ری سیٹ ہوئی ہوتی اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنی ڈیوائیس کو اون کرنے اور جس طرح یہ پانی میں ڈیپ کی ہوئی ہے ڈیفرنٹ لیوز آف وارٹر میں اپنے بات یاد رکھے گا یہ جو ڈیزول اکسیجن کا سسٹم ہے جو ہائی ڈینسٹی فارم کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا چار چار ہزار کی سٹاک کرتے ہیں ان کے لیے لازمی ڈیوائیس ہے پانی کو چیک کر سکے پانی میں کتنی اکسیجن موجود ہے پانی سامنے طریقے ہیں اس کو بڑھانے کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں کہ آپ اکسیجن کے لیول کو کس طرح سمپلی انکریز کر سکتے ہیں لو بجر میں کیسے انکریز کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں امید ہے آج کی ویڈیو دیکھ کے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازے دیجئے والسلام اللہ حافظ